بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور آمیر عثمان عادل آپ سے مخاطب ہے پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز تاریخ ہے سات دسمبر سن دوہزار اکس اور دن ہے منگل سب سے پہلے عالمی خبریں بھارت میں ساتوی کتاب کی جو درسی نساب کی کتاب ہے سوکس اور ہسٹری ان میں انکشاف ہوا ہے توہین رسالت کا اور متنازع چیزیں سامنے آگئی ہیں اس پر جو پبلشر ہے اس کتاب کا اس نے معذرت کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تصاویر غلط فہمی کی وجہ سے چھپی ہیں اور غم و غصہ پائے جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور بھارت میں جو بورڈ ہے کشمیر کا تعلیمی جمہور لدہ کا اس نے تمام مدارس سے کہا ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھائیں پریانتھا راج کمارا سری لنکن منیجر کی ناش ان کے آبائی وطن کولمبو پورے عزاز کے ساتھ روانہ کر دی گئی لاہور سے جب سری لنکا کے لیے یہ تابوت بجھوایا گیا تو اس موقع پر حکومت پنجاب کا وفد جس میں سری لنکا کے عزازی کانسلر پاکستان میں اور علامہ تاہر اشرفی اور دیگر سرکاری حکام موجود تھے اس موقع پر سری لنکن ہائی کمیشنر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پورا کامل اعتماد ہے پاکستان کی اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کیس میں کہ انصاف ہوگا پی ٹی آئی کے ایک وفد نے سری لنکن امبیسی کا دورہ کیا اور وہاں جا کر انہوں نے بقاعدہ طور پر سری لنکن سفیر سے اتنے بڑے سانہے پر پریانتھا کی جو بلکل تکلیف دے موت ہے اس پر تازیت کا اظہار کیا سری لنکن منیجر پریانتھا کے بھائی نے اپیل کی ہے سوشل میڈیا سارفین سے کہ خدارہ ہمارے بھائی کی یہ تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں موت کی جلائے جانے کی وہ وائرل نہ کریں ہمارے خاندان ہمارے بچوں کو شدید عذیت ہوتی ہے ایسے مناظر کو دیکھ کر میانمار کی رہنما آنکسان سوچی ان کو ایک بار پھر فوجی حکومت نے پہلے ان کا تختہ الٹا پھر اب ان کو سزا سنا دی ہے چار سال کٹاس راج ہندووں کا مقدس مقام ہے وہاں ہندو یاتریوں کے آنے کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ویزے کا عمل آسان بنا دیا جائے بھارت میں پاکستان ہائی کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ ہندو یاتریوں کو ویزے ترجیحی بنیادوں پر جاری کریں یہ سات یوم کا ویزہ ہوگا اور سترہ دسمبر سے ان کی آمد شروع ہو جائے گی بھارت میں مندر جو تعمیر کیا گیا تاریخی بابری مسجد کو گرا کر ایودیا کے مقام پر حکومت پاکستان میں بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ وہاں پر مسجد تعمیر کی جائے سعودی عرب نے پی آئی اے کو اضافی پروازوں کی اجازت دے دی ہے پاکستان سے راجنپور بھارت سے پاکستان کے واہگاہ اٹاری بارڈر پر فنسے ہوئے جوڑے نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس بچے کا نام بارڈر رکھ دیا ہے نمیبو بھائی اور بالم رام یہ دو میاں بیوی تھے جن کے ہاں بچے نے بارڈر پر ہی جنم لیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ سائبر جنگ جو ہے وہ مزائل اور بموں سے بھی زیادہ نقصان دینے والی ہے اور خطرناک ہے امریکہ میں پاکستانی ارسلان صدیقی نے ویڈیو گیم کا سب سے بڑا ٹائٹل اپنے نام کر لیا بڑھتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب تئیس مارچ کو ہم مہنگائی مارچ کریں گے یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمن کا جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور وقت آنے پر ہم استیفے بھی دے دیں گے سیاچین گلیشئر پر ایک ہیلیکاپٹر دورانے پرواز گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے دونوں پائلٹ میجر عرفان برچہ اور راجہ زیشان جامع شہادت نوش کر گئے کل سیاسی اسکری قیادت کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا سانہا سیالکورٹ کے تناظر میں کہ حجوم کو قطن اجازت نہیں دیں گے ہم اس بات کی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں سیالکورٹ سانہے کا دوسرا شہری سامنے آ گیا اور اس کی شناحت رحیم یارہاں کے رہنے والے سے ہوئی ہے جو ہاتھ جوڑے حجوم کے آگے پریانتہ کی جان بچانے کے لیے منتیں اور فریاد کر رہا تھا ملک ادنان اس فیکٹری راجکو کے منیجر جو ڈھال بن گئے پریانتہ کو بچانے کے لیے حجوم کے سامنے اپنی جان ہترے میں ڈال کر آج ان کو وزیراعظم پاکستان نے اسلامباد طلب کر لیا پورے عزاز کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ رات کو ان کو مہمان بنایا گیا وزیراعظم ہاؤس کا آج وزیراعظم پاکستان ان کو زیافت دیں گے اور ان کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا چاہے گا اور ان کو ڈیکلیر کیا گیا ہے پاکستان کا قومی ہیرو رانہ شمیم کے برونے ملک جانے کے لیے جو درخواست تھی ای سی ال میں ان کا نام ڈالنے کے لیے وہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے خارج کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس ہے کوئی اور فریق نہیں بن سکتا ایف بی آر کے کیس میں کلسوم نواز اور شہباز شریف کو سپریم کورٹ نے بڑا ریلیف دے دیا ہے روبینہ افضل کو حکومت پنجاب نے ڈی جی پی آر کا اضافی چارج بھی دے دیا ندازہر کی جگہ پر زرتاج گل کا کہنا ہے کہ اگر مولانا سچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کا اسمبلی سے استیفہ دلوائیں فوڈ آثارٹی نے لاہور میں پچیس سو دیسی گھی کے نام پر جو مواد جالی بیچا جا رہا تھا وہ ضبط کر لیا ہے پاکستانی چیمپین باکسر محمد وسیم نے پیریس اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے اپنے عظم کا اظہار کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ کوشش کروں گا کہ تلائی تمغا جیت کر فتح وطن کے نام کرو جنید جمشید پاکستان کے معروف نہ تھا آج ان کی پانچویں برسی ہے ڈھاکا میں بارش تیسرے روز بھی جاری رہی اور جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ بارش کی نظر ہوتا نظر آتا ہے آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اگلی حکومت چاروں صوبوں میں اور مرکز میں ہم بنانے جا رہے ہیں اور نواز شریف نے لاہور میں پنجاب میں ہلکے تبدیل کروائے ہم ان کے اوپر چیلنج کریں گے ان کو حکومت ہماری ہے اب آتے ہیں گجرات کی جانب دھنی شریف میں یوکے کے ایک انجیو کی جانب سے بیس مستحق بچیوں کی شادی کرائی گئی اور اب میاں فخر مشتاق پگاں والا پیپلس پارٹی کے رہنما ہیں گجرات سے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلس پارٹی کی قیادت کی کوششوں کے تفیل ہمارے اقتدار کا سورج تلو ہو چکا ہے چودری وجات حسین آج کل فارم میں ہے جی کل انہوں نے کھوہار میں ایک بڑا جلسہ کیا اور کہتے ہیں کہ نون لیگ نے جو پچھلا بلدیاتی لیکشن تھا اپنی حکومت میں لڑا تھا ساری ریاستی مشینری ان کے استعمال میں تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو دن میں تارے دکھا دیئے تھے اور اب انشاءاللہ ہم فتح اپنے نام کریں گے چودری نئی مرزا کا ایک بار پھر کہنا ہے کہ موسیٰ علی کی فتح کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے حاجی ناصر کی زیر صدارت گجرات میں نون لیگ کی تنظیم سازی ہوئی ہے یہ تھا جی آج کا سمارٹ ہیڈ لائن اور چلتے چلتے گجرات سے کور خبر تین پٹواری ہیں جی گجرات کے مقبول تاہر اور فقیر محمد یہ تینوں جالی ڈومی سائل پر بھرتی ہوئے تھے ان تینوں کو انٹی کرپشن نے کل گرفتار کر لیا بہت سکریہ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آمیر اسمان نادل کو دیجئے کل تک کے لیے اجازت اور اپنا بہت سا رکھیگا خیال اللہ حافظ سر ایک منٹ ایداری رہنے